لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن تو آگ سے بنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن جو ہے وہ بعض عمل سے جل جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی طرح ممکن ہے میرے بھائی کہ جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہم مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بلکہ کیونکہ مٹی بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے مٹی سے بننے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہم مٹی ہیں اسی طرح آگ سے مراد وہ آگ نہیں ہیں ان میں آگ کی تاثیر ہیں ان کے جو elements ہیں اس میں آگ جو ہے وہ ایک بہت ہی نمائی element ہے جیسا ہماری تخلیق میں آگ بھی ہے کیونکہ ہمیں تپایا گیا نا کلے کو پھر پانی بھی ہے مٹی بھی ہے تو تمام چیزیں ہیں اجزاء ہے مرکب ہے تو ہمارے اندر مٹی حاوی ہے ان کے اندر آگ حاوی ہے تو اسی طرح جو ہے آگ بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے جیسے پانی مختلف قسم کی ہوتے ہیں ہر پانی کی ایک اپنی density ہوتی ہے بحر احمر ہے ریڈ سی ہے اس کی اپنی density ہے بحر اسود ہے بلیک سی اس کی اپنی density ہے تو یہ مختلف densities ہوتی ہیں مختلف اس کے اندر جو ہے وہ combinations ہوتے ہیں تو اسی طرح آگ کے بارے میں بھی ہے اچھا تفسیر ابنے کثیر میں حضرت صدیر رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے کہ جو جنات حضرت سلیوان علیہ السلام کی نافرمانی کیا کرتے تھے آپ انہیں فوراں آگ میں جلا دیا کرتے تھے تو اس سے بھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جنات کو اس دنیا میں بھی حضرت سلیوان علیہ السلام آگ میں جلا دیا کرتے تھے اچھا اگر آپ قرآن کریم کا آیات دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا اچھا پھر اسی طرح ان کے جلنے کا حال ایک جگہ اللہ تعالیٰ ویان فرماتے ہیں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکتے رہیں تو ان تمام باتوں کے ساتھ یہ تو سامنے بات آ جاتی ہے کہ جل جانے کا ذکر ہے اچھا تفسیر ابن کسیر میں ہی ابن ابی حاتن کے حوالے سے ایک بیمار جسے جن ستاتا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سور مومنین کی آیات جو ہیں وہ ہے نا یہ پوری آخر تک پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا کہ بھئی یہ آیت کا جو مطلب ہے کہ کیا تم یوں سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا اور ہمارے پاس تمہیں لوڑ کے نہیں آنا اچھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت کان میں پڑھ کر اس جن کو جلا دیا اچھا اسی طرح علامہ دیر بھی نے امام غزالی سے نقل کیا کہ ابن قطیبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی کعب کا ایک شیخ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میں چھوارے فروخت کرنے کے لیے بسرا گیا بسرے میں رہنے کے لیے مجھے ایک ایسا مکان ملا جس میں بکسرت مکڑی کے جالے تھے میں نے جب اس کے مالک سے قرائے پر لینے کے لیے کہا تو اس نے کہا بھئی تم اپنی جان کی خیر مناؤ یہ مکان لوگے تو اس کے اندر ایک عفریت ہے عفریت کہتے ہیں میرا بھائی ایک دیو بلکل قوی ہے کل جن ہوتا نا بہت زبردست قسم اس کو کہتے ہیں عفریت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ نے قرآن کی الفاظ دیکھیں عفریت من الجن جنوں میں سے ایک عفریت تھا جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ جو ملکہ ہے نا سبا کی ملکہ سبا بلقیس اس کا تخت کون لائے گا تو عفریت من الجن جو عفریت تھا اس نے کہا میں لے آتا ہوں شام تک کی محلت دے دیں تو عفریت جو ہے وہ بڑا دیوہ ہے کل جن ہوتا ہے تو وہ اس مکان میں رہتا تھا تو ان شیخ سے مالک مکان نے کہا بھئی تمہاری مرضی ہے جو کوئی اس مکان میں رہتا ہے وہ اسے مار ڈالتا ہے تو شیخ نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو مجھے تم بس قرائے پر دے دوں مجھے رہنے کی جگہ چاہیے اللہ تعالی حفاظت فرمانے والے ہیں اور پھر تم فکر نہ کرو اس کی میں جانوں اور وہ عفریت جانے تم اس کی ٹینشن نہ لو بس تم مکان دے دوں اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی تو اس نے مکان دے دیا تو وہ شیخ کہتے ہیں میں اس میں ٹھہر گیا رات ہوئی تو ایک شخص نہایت سیاہ جس کی دونوں آنکھیں آنکھ کے شلوں کی معنی تھی آیا اور اس کے آگے سیاہی تھی جو میری طرف بڑھتی جا رہی تھی مجھ سے قریب ہوتی جا رہی تھی جب میں نے دیکھا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی آیت الکرسی کے میرے بھائی بہت فضیلت ہیں مسئلہ یہ نا ہم نے آیت الکرسی تو یاد کر لی ہے مطلب نہیں سمجھا مطلب سمجھ کے آیت الکرسی پڑھے تو ایمان ایسا مضبوط ہو جاتا ہے تو دیکھیں تو سہی نا آیت الکرسی کے الفاظ کیا ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ ایمان ہو نا دل میں تو ہر چیز ہیچ نظر آتی ہے اللہ لا الہ اللہ اور وہ کون ہے الحی القیوم لا تاخده سنت ولا نوم اللہ اکبر وہ وہ ہے جو ہمیشہ حفاظت کرتا رہتا ہے ہمیشہ بندوں کو دیکھتا رہتا ہے ان سے پیار کرتا ہے ان کا خیال کرتا ہے سبحان اللہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے وہ حی القیوم ہے سبحان اللہ لا تاخده سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وہی تو ہے جو آسمان اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے سب اسی کا ہے منزل لذی اشفعو اندہو اللہ ابیدنے لہو ما فی السماوات یو ما فی الان جو کچھ زمینوں والا آسمانوں میں سب اسی کا ہے کس کی مجال اس کے آگے سفارش کرے مگر اس کی مرضی کے اور وہ پوری جو ہے آیت القرطی ایک ایک لفظ کر کے پڑھتے رہے پھر دیکھیں کیا مطا آتا ہے تو بہرحال وہ شیخ کہتے ہیں میں نے آیت القرطی پڑھنی شروع کی لیکن وہ آگے ایسا جن تھا میں جو پڑھوں وہ ساتھ وہی پڑھ دے میں کہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیم وہ بھی پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیم جو میں جو کلمہ پڑھتا وہی کلمہ وہ بھی پڑھتا جاتا یہاں تک کہ میں جب اس مقام پر پہچا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کیا مانے اس سے جو پچھلی بات ہے وہ کیا ہے وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَا وَيَا تِي وَالْأَرْضُ اس کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین پر حابی ہے اور وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور ان سب کی حفاظت کرنا ان تمام چیزوں کی دنیا آسمان اور ان کے اندر جو چیزیں ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وَلَا يَعُودُهُ اس پر کوئی حابی نہیں ہے یہ مسئلہ اس کے لئے کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے کوئی محنت نہیں ہے اس کے لئے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور وہ کون ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ تو وہ ہے جو بلند ہے وہ تو وہ ہے جو عظمت والا ہے کہ وہ شیخ کہتا ہے کہ جب میں اس بات پر پہنچا آیت کے اس ٹھکڑے پر پہنچا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو اس جن نے یہ بات نہیں دہرائی تو میں جان گیا کہ یہ کلمہ اس پر بہت بھاری ہے تو میں نے اسی کلمہ کی تقرار شروع کر دی تو جب میں نے ان کلمہ کی تقرار شروع کر دی تو اب وہ تاری کی پیچھے ہٹنا شروع ہوئی ہٹتے 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 وہ غائب ہو گئی اس کے بعد جب وہ غائب ہو گئی تو میں ایک گوشے میں سو گیا جب صبح ہوئی تو میں اس مکان میں دیکھتا ہوں کہ ایک کونے میں آگ کے جلنے کا نشان ہے اور راکھ بھی ہے اور پھر میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے تو نے بہت بڑے افرید دیو کو جلا دیا میں نے کہا میں نے کہہ سے جلا دیا آواز آئی اللہ کے کلام وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے جلا دیا اللہ اکبر تو ان حالات و واقعات سے جنات کا بذریع عمل بالکتاب والسنہ جل جانا ثابت ہو گیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کسی اور واقعے کے ساتھ کسی اور تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَبَ موسیقی